بہترین ڈراما سیریل سے آن ایک ایسا اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے زرباب کرن کی شادی کی کیونکہ کرن جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں شادی کر چکی ہوں جس کی وجہ سے اس کا تو کوئی حال نہیں رہتا اور بہت بہت پر عیشہ کو ضلیل کرنے لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے بات کرتے کرتے گزے میں ہی اس کا ایکسٹیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت کا پی زیادہ خراب رہنے لگ جاتی ہے اور عیشہ بہت زیادہ اس کی خدمت کرے گی اور اس کو کہے گی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے میں جانتی ہوں یہ سب باتیں دیکھ کر کہ عیشہ جو ہے اس کے باوجود اس سے تا پیار کرتی ہے تو اس کا دل پکل جائے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ کرن کا جو حال ہوگا وہ تو توبہ استقفار کیونکہ کرن نے جو کیا ہے وہ تو اس کے آگے آنے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ہے ابھی بھی وہ لالچ کی لالس کی بری ہوئی ہے کیونکہ ابھی تک وہ کال کر کے بچوں کو ان سے رابطے میں رہتی ہے تاکہ بچے جو ہے اس کے انڈر رہیں یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہے عیشہ سے ٹیش نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ وہ بات بات پر اس کے خلاف ان کو بڑکاتی رہتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کا دماغ کافی خراب رہتا ہے اور وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں صرف اور صرف اس کرن کی وجہ سے کرن نہ تو اپنی زندگی میں خوش رہے گی اور نہ ہی دوسروں کو کرنے کی کوشش کرے گی لیکن یہ اس کی بے وکوفی ہے وہ نہیں جانتی ہیں کہ بچے جب اس کی حقیقت کھلے گی اور انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کی ماں نے شادی کر لی ہے تو وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زرباب اور عیشہ کے علاوہ ان کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا اس چیز کا احساس ان کو بہت جلد ہو جائے گا ابھی تو خیر ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو ماں ان کے کانوں میں پٹیا پڑا رہی ہے بس وہی سوچ رہے ہیں وہی سن رہے ہیں زرباب اور گھر والوں کو تو بالکل بھی علم نہیں ہے کہ یہ بچے ابھی تک رابطے میں ہیں کرن سے اور ان سے ملتے جلتے بھی ہیں جنہیں جیسے ہی اس بات کی خبر ہو جائے گی تو وہ بچوں کا ملنا شلنا بند کر دیں گے اور بچوں پر حقیقت کھول دیں گے کرن کی اور کہیں گے کہ یہ تمہاری ماں کی حقیقت تھی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس طرح کہ بچوں کے دماغ بھی صاف ہو جائیں گے اور وہ بیزر باپ سے اور عائشہ سے معافی مانگ لیں گے اور عائشہ کو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دو آپ نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا لیکن ہم اپنی ماما کی وجہ سے آپ کو کبھی وہ جگہ نہیں دے سکے تھے ہم بہت برے تھے